کو مزید اسی عرب روپے کے آسان کاروباری اور ذرے کرزا جات جاری کیے جائیں گے دوستو وزیراعظم لون سکیم دوہزار چوبیس کے لیے ریسٹیشن کا بقیدہ آغاز ہو چکا ہے گورنمیٹ و پاکستان اسی عرب روپے کے بلا سود کرزا جات دوہزار چوبیس میں تقسیم کرنے جا رہی ہے دوستو اگر آپ اپنا ذاتی کاروبار شروع کرنا چاہتی ہیں ذاتی بزن شروع کرنا چاہتی ہیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ گورنمیٹ سے کرزا لے کر اپنا ذاتی کاروبار شروع کر سکتی ہیں دوستو تین اپشن آپ کے پاس موجود ہیں یا تو آپ پانچ لاکھ روپے کا کرزا لے سکتی ہیں یا پھر آپ پندرہ لاکھ روپے کا کرزا لے سکتی ہیں یا پھر آپ پچتر لاکھ روپے کا کرزا حاصل کر سکتی ہیں کرزے کو دوستو آپ نے آٹھ سال کے اندر اندر مہانہ کس کے ساتھ واپس کرنا ہوگا آپ نے آن لین گھر بیٹھے اپلائی کیسے کرنا ہے اور مہانہ کس تا آپ نے کتنی ادا کرنی ہوگی تمام در تفصیلات سٹیپ بے سٹیپ بے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائی جائیں گی سب سے پہلے نمبر پہ دوستو ایک چیز آپ نوٹ کر لیں اگر آپ کی ایج اٹھاران سال تک ہے تو آپ اس بلاسود قرضہ سکیم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیکے تو گورنمنٹو پاکستان نے تقریباً پندرہ مختلف بینک ہیں جن کو نومنٹ کیا ہے آپ کسی بھی بینک میں جا کے قرضہ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور آپ کی ایج اکیس سال سے لے کر پنتالیس سال تک ہے تو آپ اس بلاسود قرضہ سکیم کے لیے درخواست جمع کروا سکتے ہیں اگر آپ ایوٹی کا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ای کامرس کا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی کم از کم ایج اٹھارہ سال ہونے چاہیے تب جا کے آپ کو قرضہ ملے گا اس کے بعد جیسے دوستو میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ کا بس دین اپشن موجود ہیں یا تو آپ پانچ لاکھ روپے کا قرضہ لے سکتے ہیں پانچ لاکھ روپے کا قرضہ آپ کو بلاسود ملے گا اس کے لیے پر زیرو مارکہ پہ دوسری نمبر کے اوپر دوستو آپ پندرہ لاکھ روپے کا قرضہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے پر آپ نے صرف پانچ پرسنٹ مارکہ پے کرنا ہے تیسرے نمبر کے اوپر آپ پندرہ لاکھ سے پچتر لاکھ رپیتہ کرزہ لے سکتے ہیں اس کے اوپر آپ نے سات پرسنٹ مارک اپ پے کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں اس کے بعد دوستو آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے یہاں پہ اپلائی فارلون کا آپ کو اپشن دیا گیا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آن لین اپلیکیشن فارم آجے گا یہاں پہ آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ ایشو ڈیٹ آپ نے لکھنی ہے اپنا شناختی کارڈ کی اس کے بعد یہاں پہ آپ ان کو بتائیں گے کتنا کرزہ آپ کو چاہیے اس کے بعد دوستو آپ نے انٹرگو پر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے فارم آجائے گا آپ نے اس کو پور کر کے جمع کروانا ہوگا یاد رکھے گا کوشش کریے گا جب آپ آن لین فارم پور کریں گے آپ سے پوچھا جائے گا کون سے بینک سے آپ کرزہ لینا چاہتے ہیں تو یا تو آپ بینک کو پنجاب کو سیلٹ کریں یا نیشنل بینک کو سیلٹ کریں کیونکہ یہ سب سے زیادہ کرزہ فرام کر رہے ہیں اس سکیم کے تحت اس کے بعد دوستو یہاں پہ ایک اور چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں جن لوگوں نے آرڈی اپلائی کیا ہوا ہے جن کے درخواستیں ابھی تک منظور نہیں ہوئی تو آپ اپنے درخواست کو ٹریک کر سکتے ہیں کہ آیا آپ کے درخواست منظور ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی آپ کے درخواست کس محلے کے اندر انٹر ہو چکی ہے تو آپ اپنے درخواست کے سٹیٹس کو یہاں آکے چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ قومی شناختی کارڈ نمبر آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے میں تھوڑا زوم کر دیتا ہوں آپ کے لیے تو یہاں پہ آپ اپنا شناختی کارڈ ملنے کے تاریخ لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ تاریخ پیدش آپ نے اپنے لکھنی ہے اور موبیل فون نمبر اپنے لکھنا ہے جب آپ نے اپلائی کرتے ہوئے ان کو دیا تھا ٹھیک ہے تو یہ چار چیزیں آپ لکھنے کے بعد سمیڑ کو پر کلک کر کے آپ اپنے درخواست کے سٹیٹس کو بھی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے آرڑی اپلائی کیا ہوا ہے لیکن ابھی تک ان کو کرزہ نہیں ملا اس کے بعد دوستو آپ یہاں کے کلکولیشن بھی کر سکتے ہیں کہ آیا اگر آپ کرزہ لیتے ہیں وزیراعظم لون سکیم کہتا ہے تو آپ نے مہانہ کس کتنی جمع کروانی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بہت سے لوگ کرزہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کے لیے مہانہ کس کے ساتھ کرزہ واپس کرنا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں اگر آپ نے کرزہ لینا ہے تو پہلے آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے اگر آپ فار اگزمپل دس لاکھ رپے کرزہ لیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کے مہانہ کس کتنی بنے گی اچھا کم از کم پانچ لاکھ رپے کا کرزہ ہے جس کے اوپر زیرو مرک اپ ہے تو یہاں پہ پانچ لاکھ رپے اگر آپ کرزہ لیتے ہیں آٹھ سال کے لیے تو یہاں پہ میں کلکولیشن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے مہانہ کس کتنی جمع کروانی ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ مکمل انہوں نے انسٹولیم پلین نیچے جو ہے بتا دیا ہے کہ ہر مہینے کتنے کس آپ نے ادا کرنی ہے ٹھیک ہے یہ ساری تفصیل یہاں پہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس طریقے کے ساتھ آپ یہاں کے خود بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی ٹوٹل مہانہ کس کتنی بنے گی اس کے بعد دوستو نیچے آتی ہیں تو یہاں پہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں اگر آپ وزیراعظم لون سکیم کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کچھ لوگوں کو نا اہل کیا گیا ہے وہ لوگ اس کے لئے اپلائی نہیں کر سکتے نمبر ون پہ فیزیکل اپلیکیشن آپ نے کسی بھی بینک میں جا کے جمع نہیں کروانی ٹھیک ہے فیزیکل اگر آپ جمع کروائیں گے اپلیکیشن تو ایکسپٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا تو اگر آپ فیزیکل کہیں پہ بھی اپلیکیشن جمع کروائیں گے تو وہ ایکسپٹ نہیں ہوگی تو آپ نے صرف آن لین اپلائی کرنا ہے اس ویب سیٹ کو پر آکے پرائم نیسٹر یوتھ بزنس لون کی ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا نمبر کو پر ایسے تمام پاکستانی مرد خواتین جو آورسز پاکستانی ہیں پاکستان سے بہر کسی بھی ملک میں جوب یا بزنس کر رہے ہیں وہ اس سکیم کے لئے نا اہل ہیں ٹھیک ہے یہ صرف سکیم ریزیڈنٹ پاکستانیوں کے لئے ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں اس کے بعد جو گورنمنٹ کے امپلائی ہیں وہ بھی اس سکیم کے لئے نا اہل قرار دیے گئے ہیں وہ بھی اس کے لئے اپلائی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھئے گا اب یہاں پہ دوسرا ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہے چلو بہت سے دو سیسے ہیں جو سرکاری ملازم ہیں یا پھر آورسز پاکستانیوں نے اپلائی کیا ہوا ہے اور وہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ سر میری درخواست جو ہے اس کے اوپر اپروال نہیں مل رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ناہل کیا گیا ہے اس سکیم کے لئے آپ اس کے لئے اپلائی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس سٹیکس آئے ہیں دوہزر چوبیس کے جو تفصیلات میں نے آپ کو بتا دی ہیں سب سے بڑا جو میرے پاس مسئلہ آ رہا ہے یا میرے پاس جو سبلات آ رہے ہیں آپ دوستوں کے جانب سے بہت سے لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے اس سکیم کے لئے لیکن ان کو ابھی تک کرزہ نہیں ملا یا تو ان کے درخواستیں بھی پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہیں یا پھر ان کے درخواستیں کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو رہا کہ ان کو کرزہ ملے گا یا نہیں ملے گا تو دوستو اگر آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے درخواست منظور ہو چکی ہے یا نہیں تو آپ ٹریک اوپر کلک کریں اور یہاں آ کے آپ اپنے درخواست کے سٹیٹس کو چیک کر سکتے ہیں اپر وہ لو چکی ہے تو آپ اپنے بینک میں جائیں جس بینک سے آپ نے کرزہ کے لئے اپلائی کیا ان کے ساتھ آپ رابطہ کریں اگر آپ کے درخواست منظور نہیں ہوئی تو پھر آپ انتظار کریں دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے چھ ملومات حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنے